اب ہم یہاں گزارش کرتے ہیں کہ مودودی صاحب پر ہم اتراز کیوں کرتے ہیں محدثین پر کیوں اتراز نہیں کرتے ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ یہ 99 نمبر صفحہ ہے خلافت و ملوکیت کا یہاں ایک روایت ذکر کی ہے مودودی صاحب نے اور اس میں انہوں نے قطر بیمت سے کام لیا ہے اور اس کو ہم کم سے کم لفظ میں کہیں تو خیانت کی ہے اور صرف اور صرف وہی کام کیا ہے جو حکیم فیض علم صدیقی جیسے لوگ کرتے ہیں تو آپ نے تو نہیں بتایا کہ آپ کو ان سے کیا اختلاف ہے میں بتاتا ہوں ہمیں ان سے اختلاف یہی ہے کہ وہ تاریخ کے گوڑے دان سے چھوٹی روایتیں ان کو جھار پھونکر اپنے مطلب کی روایتیں نکالتے ہیں اور ان سے اپنے مطلوبہ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے اینی ہی یہی کام مودودی صاحب نے کیا ہے یہ صفحہ 99 یعنی 99 نمبر صفحہ ہے یہاں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے انکانی جانشینوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالق کہا کہ اگر میں انہیں اپنا جانشین تجویز کروں گا تو وہ ایسے لوگوں کو یعنی بنی ابی معیت بن امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے اور وہ لوگوں میں نافرمانیاں کریں گے اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو اداعی قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے یعنی لازمی طور عثمان رضی اللہ عنہ اپنے کو نوازیں گے ایسے گندے لوگ مسلط کر دیں گے عامل بنا کر مسلمانوں پر یہ روایت اتنی ذکر کی ہے مہدودی صاحب نے اور حوالہ دیا ابن عبدالبار کا علی استعاب سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری روایت آپ لوگوں کو ذرا سنا دیں یا بتا دیں یہ حوالہ نکالیں ذرا اور بتائیں کہ مہدودی صاحب نے یہ جو لکھا ہے یہ روایت اصل میں کیا تھا اس میں آگے پیچھے ہے کیا ترمیان سے جو ایک ٹکڑا مہدودی صاحب نے نکالا ہے تو اس سے پتا چلے گا کہ واقعی کیا مہددسین جیسے ابن عبدالبار ہیں ان کو ان پر کوئی فتوہ لگے گا یا مہدودی صاحب پر لگے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ لمبی روایت ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دن بڑا گہرا سانس لیا بڑے پریشان تھے تو بات ہوئی کہ آپ کے بعد کون ہوگا تو انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نام لیا عثمان رضی اللہ عنہ کا تو آگے سے یہ بات جو یہاں ذکر ہوئی انہوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے فوری بعد علی رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میرے بعد وہ اس قابل نہیں کہ وہ خلیفہ بنیں کیونکہ ان کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہے دعابت ان کے لفظ ہیں اور اس کے دو معنی ہیں ایک معنی تو مسخرہ پن ہے اور دوسرا معنی جو بڑا کوئی مطلب حلقہ کر کے کسی نے کیا ہے تو ذرافت ہے یعنی سنجیدگی کے خلاف کہ وہ کوئی سنجیدہ شخص نہیں ہے میں ان کو کیسے امت کا جو ہے نا وہ والی بنا دوں پھر اسی طرح زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب کے بارے میں نیگیٹیو کمنٹ عمر رضی اللہ عنہ نے دیئے اس روایت کے مطابق تو یہ چھے وہی لوگ ہیں جن کو اصحاب شورا انہوں نے منتخب کیا ہے وہی اصحاب شورا جن کو عمر رضی اللہ عنہ خود امت کی کمان دے کے جا رہے ہیں اس جھوٹی روایت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ ان چھے کے چھے کو فیل کر رہے ہیں کہ یہ میرے بعد خلیفہ بننا کے آحل نہیں ہیں تو مجھے بتائیں کہ مودودی صاحب نے اس روایت کو ذکر کر کے ایک تو خیانت کی دوسرا کون سی خدمت کی اس جھوٹی روایت کو جو خود مانتے بھی ہیں اس لیے تو پوری ذکر نہیں کی کہ یہ جھوٹ ہے آپ کیا یہ صحابہ کے بارے میں اس کو صحیح مانتے ہیں اس روایت کو موسیقی